بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بیوز کیا حال چالے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رسک روزی میں برکتہ فرمائے اور آج آپ کو شاد اور عباد رکھیں ایلو جی پھر آج بنا لیا نے ایلو جی ندر ناد میں نے پولی گیا کی انہیں بریڈ جو ہے وہ پاکٹس میں نے بنائی ہیں بہت ہی مزے کی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی تو چلے پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر دے ایلو جی گوشت جڑھنا ہو لے لیا تقریباً ادھا کلو لینا تے سی بون لیس لیکن اے ہن فر کی کریے لپ گیا منو دوسرا ہے اے والا ہڈی والا تے میں کہا چلو ایدنا لیکن کام چلا لینا پھر ہن کی کرنا ہے کھانا تے ہے اس وجہ تو جڑھنا یہ آدھا کلو میں نے لے لیا اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا اب لے لینا ہے جی ہم نے میدہ میدے کو چھان لیا اچھے طریقے سے دو کپ جو ہے وہ لیا میدہ میدے میں ہم شامل کرنے کے نمک ایک ٹی سپون ہے تقریباً نمک آپ نے حساب سے ایڈ کیجئے گا ایک ٹیبل سپون چینی ہے ایک ٹیبل سپون ہے وہ خمیر ٹھیک ہے جس سے ہم نے یہ بریڈ جو ہے وہ بنانی ہے پھول جائے یہ اچھے طریقے سے اور یہ ہے جی تین ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے جی گھی کا کوکنگ آئل آئی ہے ٹھیک ہے گھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آئل ہو تو وہ کر لیں گی یوز کر لیں آپ کی اپنی مرضی اچھا ہے انہوں چنگی طرح مکس کر لیا نیم کرم لے لیا پانی آٹے نے جڑھا نا چنگی طرح گول لے نا آٹے نے جڑھا نا منہوں پا دیتا سی وقت میں کیا کہ ایک کی بن گئی یعنی آٹا ہاتھ نہ لو اتر دینی سی پیا چمبر ہی گیا سی تو میں ہی کیا کہ چلو کوئی گال نہیں ہون کرنے تھی ہینے دو دو ہاتھ کی کرئی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال لینا تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کو اچھے طریقے سے آٹے کو جو ہے وہ کھونٹ لینا ہے یہاں پہ جو ہے وہ پہلے پہلے تو تھوڑا چھپک رہا تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ ہاتھ سے زیادہ چھپکنا شروع ہو گیا تھا میں کہا چالوئی آجا مدان چاہیے کولے جو میں کر لیا بار تو میں کہا چالوئی مدان چاہیے تھے تیر نالتے دو دو ہاتھ کرا چنگی طرح پٹا پٹا کے انہوں میں گنیاں تقریبا پانی تو ساتھ منٹ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بس ہاتھ سے اتنا شروع ہو گیا پہلے تو بڑا چھپک رہا تھا لیکن اس کی یہی خاصیت ہے کہ یہ جب اچھی طرح گند جاتا ہے نا تو ہاتھ کے ساتھ نہیں چھپکتا پھر یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو مل مل کے اچھی طرح سے گند رہے ہیں اور اس کے بعد آئے ہوئے خوش کہ ڈس ہونا پھر ہو گیا سافٹ اور اس کو اب ہم نے سائٹ پہ کر لینا تقریبا دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے تو ایک ٹی فن یہ میں نے لے لیا یہ ڈککن والا ہے ٹھیک ہے ائر ٹائٹ تو اس کو آپ نے کرنا ہے پہلے تھوڑا سا اس میں لگا لینا ہے آئل ہلکا سا تاکہ یہ اس کے ساتھ چپکے نا اس کے بعد اس پیڑے کو اس کے اندر رکھنا ہے اور بعد میں اس کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے ابھی موسم جو ہے وہ اتنا نہ زیادہ تھنڈ ہے اور نہ زیادہ گرم ہے تو آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ کسی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر گرم موسم ہو تو ایسے ہی پڑا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی اتنا کوئی خاص گرم نہیں ہے اس وجہ سے اس کو کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کے اوپر سے بھی اچھی طرح سے آئل لگا لیں آٹھے کو اوپر سے اور اس کو اچھی طرح سے ٹکن کو باندھ کر دیں اور دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں اب ہم نے تیار کرنی ہے فیلنگ تو چلو جی سوٹیا کیوں تھوڑا جا دو تو تین چمچ اس میں میں نے سوٹ دیا جی لسن ادرا کا پیسٹ تھوڑا سا تقریبا ایک چمچ بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہم کریں گے جی فرائی اور اس کے بعد ہم جو چکن ہے نا اس کو میں نے شرائڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کو تقریبا دانس منٹی لگتا ہے چکن کو گلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہڈیاں الادہ کالی تھی اور چکن جو ہے وہ الادہ کالی ہے اس کو تھوڑا س سفرائی کریں گے اس کے بعد یہ چکن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بنانا تھے میں بون لیس دینال سی پارا بندے نے قدینا سوچیا کچھ ہور ہون دیا تھے ہو کچھ ہور جند ہے ٹھیک ہے تو اس واسطے میں کہا چلو جی ہون ہڈیوہ لائیے تھے اتنا لی کام چلا لینے اچھا یہ جو ہے نا میں نے اس کو ہلکے سے روست کا لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے جی یہ دڑا مرچ ہے ایک ٹی سپون یہ خشک دھنیا پاؤنڈر ہے اور اس کے بعد ہے جی کالی مرچ اور ٹھیک کا مسالہ بس یہ چار مسالے اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگری ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں گے تھوڑا سا میں نمک ایڈ کیا مجھے یاد بھی نو آ گیا کہ جیڑا نا جدھو یخنی بنا لگی سا چکن گلان واسطے ادھو بھی نمک پایا سی اس واسطے میں ادھرا نا تھوڑا سا میں نے کام کر لیا تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اچھا اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے جی دہی اس سے ذرا اس میں نا اس کی ہو جائے گا مطلب تھوڑا جوسی ٹائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس میں ڈہی آیڈ کر دیئے دہی نے کافی پانی بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اچھا جی الہو جی بیٹ سٹیا تھوڑا جا سویا ساس تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں 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 نے آیڈ کی جی سرکہ آیڈ کر دیا ٹھیک ہے چلی ساوس میں نے آیڈ نہیں کی دل تو تھا میرا چلی ساوس آیڈ کرنے کا لیکن ابھی روز ہے تو چیک نہیں کر سکتے کہ مسالہ وہ کتنی ہو گیا نمک میرچ اندازے سے ساری تھوڑی تھوڑی آئٹ کی ہے تو میں نے کہا چلو وہ نہ اوچیلی ساوس بھی آئٹ کریں تو زیادہ ہی میرچ تیز ہو جائے اس لیے میں نے سکیپ کر دیا اس کے بعد یہ ہے جب بند کو بھی یہ بھی کرش کی ہوئی تھوڑی سی ہے تو اس کو بھی میں نے آئٹ کر دیا اس میں جنگی طرح کارلانگے مکس پونپنا آکے ساریاں چیزاں تے چلو جی باس تقریباً ایج ڈی فیلیں گے نا ساڑی راڈی ہوگی فیلنگ ہون اچھی طرح تھنڈی ہوئے گی تو اس تو بات جڑی ہے نا سیئے دیا انہوں فیل کر آگے اچھا تھوڑی جی اس میں میں نے کہا چلو جی تھوڑا نا اس کا ٹیکسچر اچھا ہو جائے اس لیے میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر دی تھی جو سیمپل والی ہے نا ٹوماتو کیچپ وہ والی ایڈ کر دیا چلی سوز میں کہا نہیں ایڈ کر دی ہو نہ ہوئے کہ ایک دامی مرچاں تیز ہو جائیں تیز ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں نے یہ ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مس کر لے اور چولے سے اتار لے اب یہ تقریباً دو تین گھنٹے میں نے تو اس کو رکھی رکھا کیونکہ اب یہ ٹائم تھا کافی تو میں نے کہا تھوڑی دیر بعد میں بناتی ہوں تو یہ تقریباً تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جی کیسے زبد از اس کا جالی جو ہے وہ بان کے ریڈی ہوگئے بس اس کی اب یہ جو ایئر ایس کو نکال لیں گے اچھے طریقے سے ایک باری کر لیں گے اینو جی مکی تو مکی کرنے کے بعد جو ہے اس کو کاؤنٹر پہ لے آئیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم پیڑے کر لیں گے ٹھیک ہے خوشکہ لگا کے تو چھوٹے چھوٹے اس کے ہم نے نا پیڑے بنا لیا پہلے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں تاکہ جو ہے نا بعد میں پیڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں ایک بار اس کو مکی کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کے کر لیں گے پیڑے جو آپ کی اپنی مرضیاں کے سائز آپ نے بڑایا چھوٹا رکھنا ہے ویسے میں تھے نا بڑیاں بڑیاں روٹیاں ہی جڑیاں نو بکا لیاں سیں تسی آنج کرنا کہ اپنی مرضی نلنا چھوٹیاں اگر بنانا چاہنے ہو پکٹا دیا تو آٹی مرضی تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نارمل سائز دیا میں تھے بس انہوں آٹے نو برابر برابر کر کے نا چھے پیڑے جڑے نیدے کار لے سا تے تو سی اپنی مرضی دے سا اپنا چھوٹے پیڑے اگر کار لوگے تو زیادہ بیتر ہے کیونکہ بچے سانی نل جڑے نا خوا ساکتے ہیں ویسے بڑیاں بڑیاں مزے دیا سا کہ میں تھا نو کی دساں بڑیاں ودیاں بنیا سا تے اس واستے نا اے تو سی باسو کار ٹا لانا ہے چھوٹی چھوٹی جڑی روٹی اوہ ویل نا نہیں تے روٹی ویل گئے تے پہلے روٹیاں جڑی ساریاں بنا کر راکھ لانگے تے اس تو با جڑی فیلنگ کار لانگے ہیں ٹائم تے وہ فیلنگ تے تے پھر ٹائم نہیں لگ دا باس ذرا آیا جڑی روٹیاں پکاں تے تھوڑا ٹائم لگنا چھولے گو آپ نے بلکل سلو سلو رکھنا ہے اس پہ یہ روٹی بناتے ہوئے اس پہ زیادہ ہمیں تے چھولا نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے روٹی تو اس لیے اندر سے بھی اچھی طرح پکنی ہوتی ہے تو آپ نے بس یہ مناسب سائز کی روٹی بیل لینی ہے اور تواہ کار لینا ہے گرم میڈیم ٹو لو فیلیم پہ اور اس کے بعد بس یہ روٹی میں نے ڈال دیا اوپر ایک طوے پہ میں ایک ساتھ دو روٹیاں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اتنا سائز آپ نے رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں دو روٹیاں پر پوری آگئی ہیں تین بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹا سائز ہو تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ دو دو تین تین کر کے تو بنا لیں تو کام مکائیں اب ایک سائٹ سے ہو گئی ہے تھوڑی سی پھول تو کوئی نظر نہیں آیا بہرحال چلو ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس پہ زیادہ ہمیں پھول بوٹے چاہیے بھی نہیں ہوتے زراک نا کم ہی ہونے چاہیے کیونکہ اندر سے اچھی طرح پکنی یہ دیکھیں بس تھوڑا تھوڑا سا کلر بس اس پہ آجے تو دونوں ٹائپ سے آپ اس کو پکا کے تو آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست یہ جو ہے نا بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کافی پھول گئی تھی بس اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور اسی طرح سے باقی روٹیاں بھی جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اے دو تھے بان کے پکا کے ہو گئی ہیں ریڈی اچھا جی باقی جو ہے ساتھ ساتھ بنتی ہیں اب میں نے یہ تھوڑی سی سوس جو ہے وہ بنا لی تھی تھوڑے سے دین کے اندر میں نے شامل کیا تھوڑی سی کالی مچ تھوڑا نمک اور تھوڑی سی مایونیز اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ کے اپنی مرضی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو ویسے بھی یہ بہت جوسی وہ چکن جانا وہ ہمارا بان کے ریڈی ہوئے تو ویسے بھی بہت اچھا لگے گا کیچپ کے ساتھ بھی اچھا جی ہوں روٹی جڑی ہے نا ویچوں پھر لیا نوکاٹا کارلیاں ویچوں دو ہسے اور یہ آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پیٹا بریڈ جو ہے نا یہ پھول جاتی ہے اس کے اندر سے بھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑی آسانی سے لیدہ ہو جاتی ہے بس اب اس میں ہم لگائیں گے کیچپ تو توڑی مرضی ہے چلی سوس لانی ہے تو لالو کیچپ لانی ہے تو لالو بس لگا کے آپ نے مکس کر کے دونوں طرف اس کو تو اس کے بعد آپ نے رکھ لینی آنی اس میں فیلنگ زیادہ ساری یہ دیکھیں سلاحات کا پتہ وا جی وا کیا ڈیکوریشنہ نے چسکے تھے پورے ہی اسی لانے نے ایلو ایہ ہون فیلنگ جڑی ہے دو جرہ کے فول اچھی طرح سے انہوں پار کے ایلو جی کیا زبادہ سے یہ لیں یہ بہت زبادہ قسم کی پاکٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا اور بچے آپ کے جو ہیں وہ بڑے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئیں آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ پاکٹ جو ہیں وہ کیسی بنی ہیں ٹھیک ہے تو دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں رمضان کے روزے بہت بہت آپ کو مبارک ہوں دعا کیجئے گا میرے لئے بھی اور اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے رزق روزی میں برکتہ فرمائے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ